اسلام علیکم ناظرین تو آج میں آپ لوگوں کو جو خبر دینے والی ہوں وہ خبر آئیے ہمارے ہمسائے ممالک انڈیا کی طرف سے انڈیا ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی پروپاگنڈا کرتا ہی رہتا ہے تو ایک اور پروپاگنڈا کر دیا گیا ہے انڈیا کی جانب سے انڈیا انڈرکٹ کاؤنسل یعنی کی آئی سی سی نے ایک پرومو ریولیس کیا ہے جس میں تمام کنٹریز جو کہ سیز میں پلے کر رہی ہیں ان کو اس پرومو میں شامل کیا جاتا ہے لیکن اس پرومو کے اندر پاکستان کے کپتان مہبراعظم وہ ورلڈ رینکنگ کے اندر آتا ہے ٹاپ کا بیٹسمن ہے اس پرومو کے اندر شامل نہیں کیا گیا اور پاکستان کی جانب سے اس پرومو کے بعد بہت ہی اگریسیف سا ریاکشن آرہا ہے سپورٹس اینیلسٹ ہوں چائے سپورٹس ایکسپورٹ ہوں یا ہمارے کرکٹرز ہوں اور بیٹسمن ہوں تمام لوگوں کی جانب سے بہت ہی اگریسیف سا ریاکشن آرہا ہے شوئے بکتر نے ریاک کیا ہے کہ یہ کس قسم کی حرکت کی گئی ہے انڈیا کی جانب سے جبکہ رمیز راجہ اور بھی دیگر جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بہت اگریشن شو کیا ہے نہ صرف سپورٹس ایکسپرٹ بلکہ شائکینے کرکٹ نے بہت اگریسیف لی ریاکٹ کیا ہے ٹوٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈنگ کے اوپر بھی یہ گیا ہے ناظرین اگر اس پرومو کی بات کی جائے تو اس پرومو کے اندر صرف اور صرف انڈین پلیئرز کو ہی پرومیننٹ کیا گیا ہے ان کو بہت بیسٹ پلیئرز آ دی ورل دکھا گیا ہے ویرات کولی کو تو سب سے زیادہ اس پرومو کے اندر پروموٹ کیا گیا ہے لیکن اگر بات کر لی جائے ہمارے اپنے کپتان بابر آزم اس کو اس پرومو کے اندر بلکل بھی نہیں دکھا گیا اس کو بلکل ہی اس پرومو سے کٹ آؤٹ کیا ہے اگر ویراد کولی کی بات کی جائے تو ویراد کولی تو خود بابر آزم کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں انکریج کرتے رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا پلائٹ فارم جیسے کہ ٹویٹر انسٹرگرام وغیرہ اور ایون وائل پرینگ کرکٹ بھی ویراد کولی نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے اور ٹرو سپورٹسمن سپیرٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ دوسری سپورٹسمن کو بھی انکریج کریں جو کہ ویراد کولی کی جانب سے کیا گیا ہے بابر آزم کے لئے لیکن پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کو بہت بچارا سے دکھایا گیا ہے زیادہ تر یہی دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کی کرکٹرز ہیں وہ بہت مہنت کر رہے ہیں ایفٹ کر رہے ہیں جیتنے کے لئے اور شاہین کو اگر کہا جائے تو شاہین کو ایک جگہ پر اس کے انداز میں دکھایا ہے ورنہ پورے پروما کے اندر پاکستان کو بچارا ہی دکھایا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ top teams دنیا کی جیسے کہ آسٹریلیا انگلینڈ ان کے top players کو بھی اس promo کا حصہ نہیں بنا گیا لیکن west indies جو کہ اسیریز کا حصہ بھی نہیں ہے اس کو اس promo کا حصہ بنا گیا ہے جو کہ بہت ہی unusual سی بات ہے ایسا انڈیا کی طرف سے کیوں کیا گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے ICC نے بلکل اس کے برعکس ہی promo ریلیز کیا ہے اس کے وجہ سے سارے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اچھا میرا اپنا پرسنال اپینین یہ ہے کہ یہ حرکت شاید اس لیے بھی انڈیا نے کی ہوگی چھوٹی حرکت میں اس کو کہوں گی تاکہ اس promo کو زیادہ hype ملے جو کہ مل بھی گئی ہے یہ تو ایسا ہی لگ رہے کہ جانبوچ کر یہ کیا گیا ہے کہ ریاکشن دیکھیں کہ پاکستان آخر کار اس پر کیسے ریاک کر رہا ہے اور یہ ریاکشن پاکستان دے بھی رہا ہے لیکن انڈیا کی تو فطرت ہے وہ ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہیں ان سے ہم اس سے زیادہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے چونکہ انڈیا میرے خیال سے پاکستان اور انڈیا کے معچ کو ایک جنگ کی صورت میں پریزینٹ کرتا ہے ہمیشہ کی طرح جبکہ آپ کو ایک سپورٹسمن کی طرح سے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی کرکیٹرز ہیں پاکستان کے پلیئرز بھی اور انڈیا بھی جو پلیئرز ہیں وہ بھی کرکیٹرز ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے رہنے دیں ہر چیز کے اندر پولٹیکس اور ہر چیز کے اندر مسالہ ڈالنا ضروری نہیں ہوتا لیکن انڈیا کو ایسا کون سمجھا سکتا ہے کیونکہ ان کی تو فطرت ہے ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا بس صرف اس چیز پر ہی چلتا ہے ہمیشہ کی طرح تیلی لگانے کا کام انڈیا کرتا ہی رہتا ہے اور اس دفعہ بھی انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے آپ لوگ کا کیا ٹیک ہے اس ساری سچویشن پر اور اس پرومو پر اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ